کلاس ٹینٹھ کی سندھی کا یہ اور جپٹر ہمارے پاس موجود ہے آج اس کی ٹرانسلیشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اتحاد تنظیم این یقین محکم جس کا خلاصہ ہمارے پاس نجا موجود ہے قومن جی ترقی این تنزل کمال این زوال جو داروں مدار اتحاد تی ہندوہ ہے قوموں کی ترقی اور پستی کمال اور زوال کا داروں مدار اتحاد پر ہے اتحاد اے ہو روح آہے اتحاد وہ روح ہوتی ہے جو قومن کی حیاتی آئی تازگی بخشی تو جو قوموں کو زندگی اور تازگی بخشتی ہے تاریخ شاہد آہے تا تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں یہی ای قومن زندہ رہی سگیون آہن جن میں اتحاد جی قوت ہی دنیا میں وہی قومیں آج تک زندہ رہی ہیں جن میں اتحاد کی قوت موجود تھی پر قوم میں نفاق نہیں تھے تھاڑو ہو یہاں نیستہ نابوت تھی لیکن جن قوموں میں نفاق یعنی نفرت اور پھوٹ تھی وہ نیستہ نابوت ہو گئی دنیا جو کوبہ نیندو خواہ وڈو کارناموں تیستائن سرانجام دی نہ تھو سکجے جستائن پان میں اتحاد قائم نہ تھو کجے دنیا کا کوئی بھی چھوٹا یا بڑا کارنامہ تب تک سرانجام نہیں دیا جا سکتا جب تک اس میں اتحاد قائم نہیں کیا جائے دنیا ہی عظیم اجادون دریائن اے ہوائن تھی انسان جی حکمرانی دنیا کی عظیم اجادیں دریائوں اور ہواوں پر انسان کی حکمرانی سج جی توانائی ما فائدہ حاصل کرن سورج کی توانائی سے فائدہ حاصل کرنا اے زمین ما خزانہ کھوٹی کھڑن اور زمین سے کھوٹ کر خزانہ نکالنا یہی سب عمل انسان لائے ٹڈھن آسان تھیا یہ سب عمل انسان کے لئے تب آسان ہوئے جڈھن پان کی اتحاد جی زیور ساں سنگاری ہو جب ہم نے خود کو اتحاد کے زیور سے آراستہ کیا اسلام میں اتحاد کی خاص اہمیت دنل آئے اسلام میں اتحاد کی خاص اہمیتیں قرآن شریف میں ارشاد آئے تھا قرآن شریف میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی رسی کی مضبوطی سا پکڑی ہو یعنی ٹولا ٹولا نہ تھی ہو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو یہاں پر کہنے کا مقصد ہے کہ قرآن مجید پر سب اتفاق کریں ذات پات فرقے یہ سب نہیں ہیں اور اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کریں اسا جی پیاری وطن پاکستان جی بانی کا اجازم محمد علی جی نا پاکستان جی پہرین سالگیرہ جی موقع تھی قوم جی نالی پیغام ڈیندی فرمائے ہوتا ہمارے پہرے وطن کے بانی کا اجازم محمد علی جی نا نے پاکستان کی پہلی سالگیرہ کے موقع پر قوم کو ایک پیغام دیا کہ ہن وقت قوم نہایت نازک دورما گزیری رہی آئے اس وقت قوم نہایت نازک دور سے گزر رہی ہے ان کرے قوم کی اتحاد تنظیم یقین محکم عمل پیہم جی ضرورت آئے اسی لئے قوم کو اتحاد تنظیم یقین محکم اور عمل پیہم کی ضرورت ہے قوم جی ان فرشناز رہبر انہی حقیقت کی صحیح طور سیانوں ہوتا جیستائن اسا پاکستانی رنگ نسل زبان رسم ای رواج جویچار وسری پاکستانی قوم نہ تھیندہ سین تیستائن اسا جو پیارو وطن قوم کے اس فرشناز رہبر یعنی رہنما نے اس حقیقت کو صحیح طور پر پہچان لیا سیانوں میں پہچان لیا کہ جب تک جیستائن جب تک ہم پاکستانی رنگ نسل زبان رسم و رواج کی سوچ سے باہر نہیں نکلیں گے اور ایک پاکستانی نہیں بنیں گے تب تک ہم اپنے پیارے وطن کے لئے کچھ نہیں کر سکتے خاطر خواہ ترقی کریں نہ سگن دو تب تک ہم اپنے والی پاکستان کے لئے ترقی نہیں کر سکتے ترقی حاصل کرنے ہمیشہ عمل جی ضرورت ہون دی آئے ترقی حاصل کرنے کے لئے ہمیشہ عمل کی ضرورت ہوتی ہے پر صحیح عمل جڈھن تھن دو پر صحیح عمل تب ہوتا ہے جڈھن قوم میں مکمل اتحاد ہون دو جب قوموں میں یا قوم میں مکمل اتحاد او ایکتہ ہو ہر کنہن قومی عمل یا ارادی جی پورائی لائے رتہ بندی آئی تنظیم جی ضرورت ہون دی آئے ہر ایک قوم میں عمل کے لئے منصوبہ بندی اور تنظیم جو ہے وہ ضروری ہے قوموں جی ترقییں بہبود لائے اتحاد کان پوئے قوموں کی ترقی اور بہبود کے لئے اتحاد کے بعد کان پوئے کے بعد تنظیم جی ضرورت ہون دی آئے تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے فوج جو ایک کٹی مثال بٹو فوج کی ہی مثال لے لیجیے فرض کری ہوتا ہے کنہن فوج میں اتحاد آئیں اتفاق آئے فرض کر لیں مان لیں کہ کسی فوج میں اتحاد ہے اور اتفاق ہے طاقت آئے طاقت ہے جنگی ساز و سامان با کسرت سے آئے جنگی ساز و سامان بھی کسرت سے موجود ہے پر جیکڑن ان فوج میں تنظیم نہ آئے لیکن اس فوج کے اندر تنظیم نہ ہو ایکہ نہ ہو اور کلیکٹیولی وہ کام نہ کرنے ہو زیادہ ہوگے تا اہا جنگ جی میدان میں کامیابی جی بجائے شکست جو منہنڈ سندی تو وہی فوج جو ہے جنگ کے میدان میں کامیابی کے بجائے شکست کا مو دیکھے گی قومن جی ترقییں سربلندی لائے ارادی جی پختگی یعنی یقین محکم جی ضرورت ہون دیا ہے قوموں کی ترقی اور سربلندی کے لیے ارادے کی پختگی یعنی یقین محکم کی بھی ضرورت ہوتی ہے جیستائن کنہن قوم کی پہنجی عمل تھی مکمل یقین ہے ان جی صداقت میں کامل بھروسوں نہ ہے جیستائن اہا قوم اتحاد ان تنظیم جی خوبی ہون دی با ہن دنیا میں کون نمائیان کام ڈکاری نہ سگندی دنیا جو ہی عظیم شاہ نمارتون باغ بغیچہ سونڈیون بزاریون عجیب و غریب مشینون این بیون سائنسی اجادون جی اصلا لائے ایش و آرام جو سامان جب تک قوم اپنے عمل پر مکمل یقین اور سچائی سچائی یا پورا بھروسہ نہیں رکھتی یا ان کو اپنی قوم پر پورا بھروسہ نہیں آتا تب تک وہ اتحاد تنظیم کے خوبی ہونے کے باوجود بھی دنیا میں کوئی نمائیان کام نہیں کر سکتی دنیا کی عظیم بڑی بڑی امارتیں جو ہیں خوبصورت باغ بغیچے جو ہیں جس میں پھول ہیں پھل لگے ہوئے ہیں اور اچھے اچھے بازار ہیں اور عجیب و غریب بڑی بڑی مشینیں ہیں اور دوسری سائنسی اجادی جو ہیں وہ ہمارے لئے ایش و آرام کا سامان جب بنی جب ہم نے آپس میں مل کر کام کیا تو یہ ساری جو مشینیں باغاد اور یہ سارا کچھ جو ہوا ہے پہلے پانی اویلیبل نہیں ہوتا تھا تو پھر لائنیں بچھائی گئی موٹر کی اجاد کی گئی اور پانی کو گھر تک پہنچایا گیا بجلی کی اجاد کی گئی بلک کی اجاد کی گئی یہ سب کس طریقے سے ہوا ہم سب نے مل کے کام کیا انگلیش میں کہتا ہے سب نے مستقل مزاجی سے اور مل کے کام کیا ہے ایک دوسرے کے لئے تو یہ عمل میں آیا ہے دنیا جہاں نامور اگوان ہیں سپس ہلار جن پہنچی قومن کی عزت ہیں یعظمت جو مقام ڈکاریوں آہے سی سبھی مستقل ارادی ہیں یقین محکم وارہیا دنیا کے مشہور رہنما اور سپس ہلار جنہوں نے اپنی قوم کو عزت اور عزمت کا مقام دکھایا وہ سب مستقل ارادے اور یقین محکم والے تھے انہاں عظیم انساناں پہنچی محکم یقین آئیں لاغیتی کوشش ساں قومن میں اتحاد آنی کہ ان تنظیم جی قوت ساں طاقتور کری دنیا میں سرخ روئی سرارفراز بڑھائیوں آئے ان عظیم انسانوں نے یقین محکم اور مسلسل کوشش سے اتحاد قائم کر کے تنظیم کی قوت سے طاقتور بنایا اپنی قوموں کو اور دنیا میں سرخ روئی سرارفراز بنایا ترکی جی عظیم رہنما غازی کمال اتہ ترک آئیں نیندی کند پاک ہند جی مسلمان رہنما قائد آدم جا مثال اکین آڑو آہن اکین کہتے ہیں آنکھوں کو ترکی کے عظیم رہنما غازی کمال اتہ ترک اور برے سغیر کند پاک کا مطلب ہے برے سغیر کے مسلمان رہنما قائد آدم کی مثال ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ تاکین نہ انہن اگوانان ارادی جی قوت آئیں محکم یقین سا پہنجی قومن کی ازادی جی سعادت سا ہم گنار کیوں کہ کس طرح ان رہنماوں نے ارادے کی قوت اور یقین محکم سے اپنی قوموں کو ازادی کس عادت سے ہم گنار کرائے کس عادت سے ہم گنار کرزم نکاف م حمشون یقین محکم یا محکم